اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو عیوب الساری رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں نے آپ سے کل شیر کی تھی لیکن اس کا ایک زاویہ آپ سے بیان نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مرحوم بندے اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں وہ پھر بڑا تفصیل سے میں نے آپ کو بتائی تھی وہ روایت اس کے آخری حصے میں ایک بات آتی ہے کہ تمہارے عامال تمہارے رشتہ دار اور خاندان والوں کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو اس سے یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ عالم برزخ میں رہنے والوں کو یہاں والوں کے عملوں کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے پیچھے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں تو ایک لمحے کو سوچو اگر ہمارے کسی کے ماں یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار دنیا سے چلے گئے تو ایک لمحے کو سوچو کہ اگر ان کے سامنے یہ گناہ پیش کیا جائے میرا تو ان پر کیسی گزرے گی کیا خیال کریں گے وہ اللہ رب العزت تو سب کچھ دیکھنے والا جاننے والا ہے گناہ کرتے وقت رب سے حیاء تو لازم ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں میں بعض دفعہ لوگوں کی حیاء زیادہ ہو جاتی ہے سوچو اگر ماں باپ کے سامنے تم یہ کام کرتے یا تمہیں یہ کام کرتے کہ اگر میرے ماں باپ کو خبر ہو جائے تو یہ خیال سے ہی جان نکل جاتی ہے جہاں کہ وہاں تو پوسیبلیٹی ہے اگر پتہ چل جائے تو یہاں تو میرے پیارے نبی کہہ رہے ہیں پتہ چلتا ہے پوسیبلیٹی نہیں ان کو پتہ چلتا ہے تو اب سوچو کہ ان پر کیا گزرے گی کہ جب انہیں خبر ہوگی کہ یہ یہ گناہوں میں پڑ گیا ہے یہ یہ گندے غلیس کام کر رہا ہے اس لیے حیاء کرو رب سے بھی حیاء کرو اور ماں باپ کو بھی اور دیگر رشتہ داروں کو جو یہاں سے چلے گئے آپ کے ویل ویشرز تھے انہیں بھی تکلیف سے بچاؤ اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت میں ان پر عمل پیش ہوتے ہیں اور اگر عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے اور تیری رحمت ہے یعنی ادھر بھی وہ اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب انہیں ان کے رشتہ داروں کے نیک عامال کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی نعمت پوری کر اور اسی پر ان کو موت دے یعنی دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ انہیں اپنی نعمتوں میں رکھ یہ تیری راہ میں لگے ہیں انہیں اپنی نعمتوں میں رکھ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر اپنا فضل بھی رکھ اور آخر دم تک یہ تیرے راستے میں لگے رہیں اور اگر ان پر ہمارے گناہ پیش ہوں گناہگاروں کے عمل پیش ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے تاکہ یہ تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے محنت کرے اور تیر سے دوری کے لیے محنت نہ کرے تو وہ ان دعائیہ کلمات میں اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں تو اس روایت سے ہمیں یہ چیزیں بھی معلوم ہوئیں کہ جہاں ملاقاتیں ہیں وہاں برزخ میں عمل کا پیش ہونا بھی ہے اس کے نتیجے میں دعائیں بھی ہیں اور پھر اس کو شرح الصدور بشرح حیل الموچہ والقبور کے پیچ نمبر نائنٹی سکس پر بھی روایت کیا گیا ہے اور اس سے ملتی جلتی روایات جو ہیں مختلف اور کتب میں بھی آتی ہیں اچھا ایک اور روایت اس زمین میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس سے امام احمد ابن حمل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عانس کی مرویات میں حضرت امام احمد ابن حمل المسند میں سے لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے فوت شدہ رشتہ داروں پر تم لوگوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں پر اگر وہ عمل اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اس کے عمل یعنی زندوں کے عمال اچھے نہ ہوں تو وہ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہاں پر خاص لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَحْدِيَهُمْ كَمَا حَدَيْتَنَا تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو موت نہ دیجیو یہاں تک کہ تو ان کو ہدایت دے جیسا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے یعنی یہ وہی لوگ دعا کر سکتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں جو راہ راست پر ہوں جو اچھے ہوں وہی دعا کریں گے نا اور اس طرح دعا کریں گے کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی انہیں بھی ہدایت دے تو مسند امام احمد میں مسند انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیت حدیث نمبر 12683 جو جلد نمبر 20 صفحہ 114 پر آتی ہے اس میں یہ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی آتی ہے کہ اللہم لا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَحْدِيَهُمْ كَمَا حَدَيْتَنَا او كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ